اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے قرآن مجید بیسوں پارہ اس کی ایک آیت ہے اس کے متعلق آپ کے ساتھ میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں اگر اس آیت کا آپ ورد کریں تو آپ کو چار قسم کے فیدے ہوں گے یہ ویڈیو جو ہے سپیشل والدین کے لیے ہے جو والدین ہے جو پریشان ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ میرے کہہ میں نہیں میری بات نہیں مانتی تو یا نظر لگ جاتی ہے یا سسرال میں ان کی عزت نہیں ہے اور بھوک ہے پیاس ہے پیسے نہیں ہے تو یہ تین جو کام ہیں اس قرآنی آیت کو اگر پورے اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو الحمدللہ آپ کی یہ مشکلات اللہ کے حکم سے مکمل ٹھیک ہو جائے گی تو جنید جمشید نے یہ بتایا ہے کیونکہ وہ انسان وہ ہے جو پہلے اپنی زندگی جو ہے وہ گانے گایا کرتا تھا سنگر تھا بے رہ روی کا شکار تھا لیکن جون جون موت اس کے قریب آتی گئی اللہ رب العزت اس کے دل کو موڑتے گئے جب موت آئی تو اس وقت اللہ تعالی نے اس پر اتنا کرم کیا کہ وہ مکمل طور پر جس طرح ایک محمد الرسول اللہ کا امتی ہونا چاہیے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا چاہیے اس طریقے سے وہ امتی بن کے اس دنیا سے چلا گیا تو یہ خوش قسمتی کی نشانی ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی وہ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا اللہ کا جس انسان پر خاص کرم ہوتا ہے جون جون موت اس کے قریب آتی ہے وہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو اپنے نبی کی زندگی سے ملاتا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ جنید جمشید نے ایک نسخہ بتایا تھا اور اس کی جو شخصیت ہے اس سے متاثر ہو کر ایک میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بنا اللہ کا نیک بندہ بنا اور اللہ کے ایسے نیک بندوں کی جو باتیں ہوتی ہیں جو دیکھنے میں ہی اچھے ہوتے ہیں تو ان کی باتوں میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیچھے پاور ہوتی ہے جس وجہ سے انسان کی جو عزت اور اس کا مقام ہوتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے تو جنید جمشید انہوں نے ایک ہمیں وظیفہ بتایا تھا والدین کے لیے وہ وظیفہ یہ ہے کہ بیسویں جو سپارہ ہے بیسویں سپارے میں آپ چلے جائیں اور سورت نمل اس میں پہلے کوئی چار پانچ ستر جو ہے وہ چھوڑ کر آگے وہ آتی ہے ایک آیت وہ میں آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ دوبارہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوحِ اگر آپ اس آیت کو اگر آپ صبح و صویرے سورج نکلنے سے پہلے نماز کے بعد تین سو بار پڑھ لیں تو آپ جو بد نظر ہے کسی بندے کی بھی وہ آپ پر اثر نہیں کر سکتی اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو تین سو مرتبہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھیں صرف دن میں ایک دفعہ تو یقین جانیے کہ جو سسرال والے ہیں وہ آپ کی اتنی عزت کریں گے اتنی عزت دیں گے آپ کو کہ آپ کی سوچ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یار مجھے اتنی عزت کہاں سے مل رہی ہے تو تیسرا جو اس کا فیدہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین اپنے فیملی کے لیے اپنے لیے صبح یا زہور یا اثر کسی وقت بھی اگر آپ جو ہی نماز پڑھ لیں فرض نماز اس کے بعد آپ ایک سو بیس مرتبہ یہ قرآنی آیت ام میں یجیب المزترہ ازاداہو و یکشف السو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اتنا رزق دیں گے اتنا رزق دیں گے کہ آپ کی عقل جو ہے وہ حیران ہو جائے گی کہ میں نے اتنا کام تو کیا نہیں ہے یہ اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے یہ اس رب ذلجلال کا کمال ہے کیونکہ اس کی ذات رزاق ہے رزق دینے والا وہ ہے یہ انسان جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اللہ کے پاس ہے اللہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے جس کو نہیں چاہتا وہ نہیں دیتا اور میں ایک ضروری بات کہنے والا ہوں اللہ سے مانگا کرو اللہ سے مانگا کرو اللہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو جو انسان مانگتا نہیں ہے وہ تکبر ہے وہ غرور کرتا ہے انسان وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا مالک ہے پوری کائنات کا خالق ہے پوری کائنات کا جو ہے وہ اللہ ہے تو اس نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو آپ ایک دفعہ مانگو گے میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں اس سے ایک اور فیدہ ہوتا ہے اس آیت سے کہ اگر انسان یہ قرآن کی آیت جو میں نے پہلے بتائی ہے اگر کوئی آپ کا موبائل لوٹنے کے لیے آپ کو آیا ہے یا کوئی اور نقصان دینے کے لیے آیا ہے آپ فلفور یہ الفاظ ادا کر لیں تو آپ اس کی نظر سے ہی غیب ہو جائیں گے اس کا اگر نظر آتے بھی ہوں گے تو اس کے ذہن کی جو اندر وہ پروگرام تھا یا جو پلین لے کر آیا تھا وہ بالکل بدل جائے گا عزمہ کر دیکھیں یہ قرآن کی طاقت کا سرچشم ہے یہ انسان کو یقین تو ویسے نہیں آتا لیکن آپ پڑھ کر ایک دفعہ اس کا تجربہ کریں آپ تجربہ کریں پھر آپ کو پتا چلے گا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے انسان نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا اس کا اللہ پر یقین نہیں اس کے اللہ کے قرآن پر یقین نہیں اگر آپ یقین کر لو اور اندر سے کرو اپنے دل سے کرو اپنی زبان سے تو بولنا اچھی بات ہے لیکن سب سے اچھا جو ہے وہ دل ہے اگر دل آپ کا مان گیا کہ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے تو یقین جانئے کہ آپ کی ہر مشکلات اللہ رب العزت دور فرمان دے گے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ